کس پہ ذمہ داری ڈالی جائے نہیں رہو اس میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ ویسٹ کو تو بلیم کرنا بنیادی طور پہ ایک شکست خوردار مسخ شدہ ذہنیت کا کام ہے میں کمزور ہوں آپ طاقتور ہیں تو مجھے اپنی کمزوری پہ کانسنکریٹ کرنا چاہیے so that you cannot abuse my weakness ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ویسٹ خاص طور پہ امریکہ کی اب بات کرنا یہ تو بیسی جمع جمع آٹھ دن کی با آپ کی تو ساری تاریخ ہی اس طرح آپ کی ساری تاریخ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پر مشتمل ہیں یہاں میں ایک بات کی وضاحت میں اکثر کرتا ہوں کہ بھائی جب تاریخ کو دیکھو تو بغیر تصصب کے دیکھو آپ لوگ اگر تاریخ کو مس کریں گے تاریخ کا کچھ نہیں بگڑے گا وہ آپ کو مس کر دے گی بغیر تصصب سے دیکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ درست نتائج پہ پہنچیں گے اور پھر شاید آپ اس کو ریکٹیفائی کرنے کا بھی سوچ سکیں اگر آپ اپنے اپنی کجی اپنی کمزوری اپنی غلطی اپنے جرائم اپنے گناہ اپنی حرکتیں اپنی پرفارمنس ہی نہیں ماننے کو تیار اس کے علاج کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی آپ کی ٹوٹل ڈسٹری یہ ویسٹ کو گالی دینا ویسٹ کو برا کہنا وہ چھوڑیں وہ تو ہمارے رائیولز ہیں میرے اور آپ کے درمیان ایک مقابلہ چلنا ہے جو صدیوں کو مشتمل ہیں تو یو اپنے موسٹ ویلکم ٹوڈو اینی ٹنگ ہم کہتے ہیں وہ جی سالسیاں کرتے ہیں وہ آپ سے بہتر دماغ رکھتے ہیں تو سالسیاں کرتے ہیں آپ کرنے اپنے جھوٹ ہے یہ یہ برسزید کی تاریخ اٹھا کے دیکھنے لارڈ کلائیڈ کے ساتھ دو دھائی سو گورا تھا باقی سارے ہم ہی لوگ تھے ہمارے ہی بزرگ تھے بکسر کی لڑائی میں شاہ علم ثانی کا انہوں نے جو حشر کیا ہے لڑنے والا کون تھا اس کے خلاف بابر کو کس نے نکالا تھا پرغنہ سے اس کے چچاؤں نے یہاں کے اس نے کس کی گردن اتاری سب سے پہلے ابراہیم لوڈی کی امیر تعمور نے کس کو مارا یلدرم کو بنو امیہ بنو عباس یہ آپ کے ہاتھ سے سپین گیا اور پھر یہ اپروچ بھی غلط ہے سپین چلا گیا سپین آتنا آپ کببات کی بری میں لے کے آئے تھے آپ طاقتور تھے اس وقت آپ ایکسپینڈ کر رہے تھے آج وہ طاقتور ہیں وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں جب آپ اپنا ورلڈ آرڈر جب آپ میں سکت تھی دم تھا جان تھی تو آپ اپنا ورلڈ آرڈر امپوس کر رہے تھے آج وہ کر رہے ہیں رونا کس بات کا اس کو گالی مد دیں اپنے گریبان میں جھانکیں ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرو تو ہنو سمجھ آئے آپ کی ٹوٹل تاریخ یلدرم پورے یورپ کو اس نے آگے لگایا ہوا تھا امیر تعمور صاحب جہاں سے روانے ہوتے ہیں جا کے اس کو ستیاناس کر دیتے ہیں مولوں کا دور دیکھ لیں کہتے ہیں انگریز نے ڈوائیڈنڈ رول کیا کدھر ڈوائیڈنڈ رول کیا انگریز تو آیا کوئی جہاں گیر کے زمانے میں غالباً پلیز کریکٹ می ایف آئیم رونگ سر فاموس روو وغیرہ اس سے پہلے جو آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں انگریزی تقریباً اس صورت آیا جو صرف بابر آیا اور انگریز جہاں گیر کے دور میں تقریباً اس صرف بابر آیا اچھا اس سے پہلے جو مغل شہزادے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے تھے باپ کو اندر کر رہے تھے سگے بھائی مار رہے تھے شیر شاہ ان کے ساتھ لڑ گیا یہ توٹل پاور پلئے ہے صدیوں سے چر رہا ہے محمد بن قاسم کو کھال میں سی کے بوشنے بھیجا تھا اب ایدہ بن جراح کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ کے جتنے جنرلز ہیں جس کو آپ اتنا گلوریفائی کرتے ہیں کبھی اپنے بچوں کو پڑھائیں ان کے انجام کیا ہوئے تھے ان لوگ کے ساتھ کیا کیا آپ نے کرنے والے کون تھے ان میں کیڑے ڈالنا اور لوگوں کو بتانا کہ مجھے ایک اور بات بتھائیں آپ یہ ینگ سوز بیٹھے ہیں یہ غدار پیدا کرنے کا ٹھیکہ آپ نے کیوں لیا ہوا ہے غدار آپ میں ہی یہاں کیوں پیدا ہوتے رہے ہیں گوروں میں کیوں نہیں ہوئے اس کی وجہ ہے رہو صاحب غدار ایک خاص کلچر میں پیدا ہوتا ہے جہاں فرد اور ریاست کا مفاد اس طرح ہو جاتا ہے نا وہاں غدار پیدا نہیں ہوتے سر تھامو سٹو نے جہاں گیروں سے اس کے بیٹے کا اس نے علاج کیا وہ ٹھیک ہو گیا اس نے انام کے دور پہ کہا کہ اس کے برابر اس کے وزن کے برابر وہ موٹا آدمی تھا سونا تو الکیس کو دو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے سونا نہیں چاہیے میری قوم کو اپنے ملک کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی اجازت دے دیں آپ کے پاس یہ وفا دو ہزار ساتھ میں نہیں ہے آپ کے لیڈرز سویس بینکوں کے کیس بھکت رہے ہیں کوئی کرپشن کنگ کہلاتا ہے کوئی کرپشن کنگ کہلاتی ہے آپ کے ساتھ آپ کے پاس اپنی بدنصیبی پہ غور کریں یہ کمٹمنٹ ٹو تھاؤزنڈ سیون میں نہیں ہے جو گورے کے پاس چونکہ میگنا کٹا کے بعد انہیں یہ احساس ان کے اندر جنم لینے لگا تھا کہ میرا اور میرے ملک کا میری سٹیٹ کا مفاد تو یہ اس طرح کی بات ہے اجب میں ایک چھوٹا سوال یہاں پہ اور پوچھوں چونکہ بنیادی طور پر جس طرف ہمیں چلنا ہے ہم آج کی بات کریں ماضی کے سبق اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے لیکن کیا کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے اس وقت تین مکتبیں فکر کے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں کوئی ایک چیز کے اوپر ہمیں تفاق کر لیں کیا ایسی کوئی صورتحال نظر آتی ہے کہ باہر کو ہم کیونکہ دیکھیں نا پوری دنیا ہمارے طرف دیکھ رہی ہے ساری دنیا میں اس وقت ملون و متون وہ مسلمان ہیں لیکن کوئی فیوچر میں کچھ صوت نظر آتی ہے کہ شاید ہم تعلیم حاصل کریں بنی نا انسان کی رعوب صاحب جہاں آج انسان کھڑا ہے اس میں آپ کی کانٹریبیشن کیا ہے آپ سے مراد میری ہم کی ہم سب کی ایک عرب چالیس کروڑ مسلمانوں کی کانٹریبیشن کیا ہے یہ ایک پیمپر نہیں دے سکے بنی نا انسان کو یہ بال پوائنٹ نہیں دے سکے یہ گاڑی کی ونڈ سکرین ساف کرنے والا وائپر نہیں دے سکے چھپن ستاون اتنے لگ بگ مسلمان ملک ہیں ایک میں بھی جمہوریت نہیں ہو دوب مرو وہیں صدیوں سے ایک بڑا دماغ نہیں پیدا کیا اس ملک میں ایک بڑا آدمی پیدا ہوا ہے میں انٹلیکچولی بات کر رہا ہوں یہ ملک ہے سب کا ہے جناس آپ کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ پہ ہیں کہ ہندو اپنی جگہ فلاں اپنی جگہ اس کو آپ جو بھی لیبل لگائیں ڈاکٹر عبدالسلام اس کو انہیں تھڑے مار کے اس ملک سے باہر نکال دی صدیوں سے ایک بڑا آدمی آپ نے پیدا نہیں کیا اوقات یہ ہے کہ ایک ایوریج لیبل کا ایک عام سطح کا دانشور بات کرتا ہے کلیش آف سیولائیزیشن یہ اس کو سر پر بٹھا لیتے ہیں اور پوری دنیا ہوئے ڈیبیٹ پر شروع ہو جاتی ہے کلیش آف سیولائیزیشن تو ہے ہی نہیں یہ کلیش آف فیٹس ہے سیولائیزیشن تو ان کے پاس آپ کے پاس کونسی سیولائیزیشن ہے بکرے میں پانی انجیکٹ کر کے اس کا وزن بڑھانے والے اپنے بچوں کو ناپاک گندہ غلیز دودھ دینے والے لائف سیونگ ڈرکس میں ملاوٹ کرنے والے جالی دمائیاں بنانے والے لا قانون کسی ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے نہ عوام کی کوئی عزت ہے نہ عزت ہے نفس ہے آپ روٹین نہیں دے سکتے عزت تو دیں آپ کو بھی نہیں دے سکے کونسی موسیقی